السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں نولے شیک ناظرین آج کی ویڈیو کے اندر ناد علی کا تین دن کا عمل لے کر حاضر ہوا ہو ناظرین ناد علی کا جو یہ عمل ہے یہ ایسا روحانی عمل ہے کہ اس کے جو فائدے ہیں وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا بہت سارے اس کے فائدے ہیں اور اگر میں آپ کو گنوانے بیٹھو تو ویڈیو پورا لمبا ہو جائے گا ناظرین یہ جو عمل ہے ناد علی کا یہ اسی مہینے یعنی کہ ماہ رجب المرجب کے اندر ہی آپ کو یہ تین دن کرنا ہے اور یہ جو عمل ہے وہ آج تیرا رجب کی رات ہے تو آج سے لے کر تین دن آپ کو یہ عمل کر لینا ہے ناظرین اگر آپ اس مہینے میں تیرا رجب سے نہ کر سکے تو اس مہینے کی کوئی بھی تین دن اس عمل کو آپ کر لے گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کے جو فائدے ہوگے وہ ضرور ملے گے ناظرین ناد علی کا یہ عمل اگر آپ تین دن کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو حفظ امان میں رکھتا ہے اگر آپ کو کسی نے جادو کیا ہے تو وہ جادو سے بھی آپ کو اللہ تعالی چھٹکاراتا فرماتا ہے اگر شادی کا کوئی مسئلہ ہے یا پھر اگر کوئی کاروبار کے حوالے سے پریشانی ہے اس کے حوالے سے پریشانی ہے اگر آپ کے دلوں کے اندر کوئی حاجتیں ہیں تمنائے ہیں مقصد ہیں تو اللہ تعالی ان کے اندر بھی کامیابیتا فرما دے گا ناظرین گرس کے کوئی بھی مقصد ہو اللہ تعالی ان کے اندر کامیابیتا فرمائے گا جو بھی حاجتیں ہوگی جو بھی دعائیں ہوگی اللہ تعالی پوری فرما دے گا ناظرین بہت ہی روحانی عمل ہے اور بزرگان دین نے اس کو پرنے کے فائدے بھی بہت بتائے ہیں ناظرین مگر آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں ویڈیو پورا دیکھیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے سواب کے مستحق بنیں ناظرین آپ جو ہے میرے لئے دعا کریں میں آپ لوگوں کے لئے بھی انشاءاللہ دعا کرتا رہتا ہوں اب آئیے اس عمل کے طریقے کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو تیرہ رجب کی رات سے اس عمل کو شروع کرنا ہے تو جب شروع کرے تو سب سے پہلے آپ کو ایک تسبیح لے لینی ہے تسبیح لینے کے بعد جو ہے آپ اس تسبیح میں اترے لگا دے کوئی بھی اترے ہو وہ آپ لگا دے اس کے بعد آپ جو ہے وضو کر لے اور قبلہ رکھ بیٹھ جائیے اور اس عمل کو آپ جب شروع کرے تو اس سے پہلے سب سے پہلے دو رکعات آپ کو نفل نماز پڑنی ہیں نفل نماز میں دونوں رکعات میں ایک مرتبہ سور فاتحہ کے بعد دونوں رکعاتوں میں سور اخلاص اکیس اکیس مرتبہ آپ کو پل لینا ہے اس کے بعد سلام فرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو رکعات آپ بخش دے ناظرین جب دو رکعات ختم ہو اس کے بعد آپ کو جائی نماز پر بیٹھے رہنا ہے اور تسبیح لینی ہے اور تین مرتبہ آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پرنا ہے اس کے بعد آپ کو سو مرتبہ یہ ناد علی آپ کو پل لینا ہے ناظرین ناد علی میں آپ کی سکرین میں دیکھا دہا ہوں آپ دیکھ لیں اور میں آپ کو سنا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علیم مظہر العجائب تجدہو اونلک فن نوائب کل حم و غم سینجلی بے عظمتکا یا اللہ و بے نبوتکا یا محمد و بھی ولایتی کا یا علی یا علی یا علی ناظرین یہ ناد علی آپ کو سو مرتبہ پلنی ہیں اور آخر میں تین مرتبہ درود شریف پل لیں اس کے بعد آپ اسی جگہ پر بیٹھے رہے اور سجدے میں جائے اور رو رو کر گڑ گڑا کر آپ کی جو بھی دعائیں ہیں آپ مانگیں اللہ تعالی آپ کی تمام دعاؤں کو قبل فرمائے گا تو بس آج کے لئے تناہی السلام علیکم اللہ حافظ